میری گزاری شہر جناب علی اکبر امین صاحب کی بارگام گوائے اور نظران اقید پیش کریں آپ ازاز سے گزاری صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر ماشاءاللہ جلوز بھی برامد ہے اور یقیناً آخری ایام ہے اور ماشاءاللہ ہاؤس کے اندر مجلس ہو رہی ہے تو یہ سعادت بھی ہے بھائی ولی بھائی اور بانی صاحب جس جو جو بانیان ہیں اور یقیناً مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی جب میں نے تابوت کو دیکھا اٹھارہ بنی حاشم کے اور جو تابوت اندر برامد کیے گئے ہیں تو یقیناً یہ سعادت کی بات ہے ہمارے لئے اور شرف کی بات ہے کہ ایک ایسے گھر کے اندر ایسی ازاداری مہین ہو رہی ہے تو اس سے دیکھ کر ایک چار مصرے مجھے یاد آگئے کہ جس جگہ بھی ایسی کوئی روحانی چیزیں یا تو تازیہ رکھا گیا ہو کیا ذریع مہین کی گئی ہو اور ہر بندے کے گھر میں ایک چھوٹا سا چھوٹا ازا خانہ ضرور ہوتا ہے چاہے وہ علم کی شکل میں ہو تازیہ کی شکل میں ہو یا کوئی جگہ مہین کی ہو اگر گھر بنائے گا تو ایک ازا خانہ ضرور بناتا ہے اس جگہ کی کیا بسات ہے کیا ویلیو ہے جتنے لوگ بیٹھیں بس تاقید کے ساتھ سن لیں میرا تحفہ میری طرف سے آپ ذراتی خدمت میں لے لیجے گا اور یقینا فخر محسوس کریں کہ آپ نے اتنی اچھی چیزیں بنائیے اس جگہ کی کیا بسات اور کیا ویلیو ہے چار میں سے سمات کریں اس حصے کو اپنے ذہن میں رکھیں چار میں سے سنیں ستم شیار نہ اہل جفا کا حصہ ہے ہر ایک عشق میرا سیدہ کا حصہ ہے ہاں لکھنو والے سنے ہیں نا ستم شیار نہ اہل جفا کا حصہ ہے ہر ایک عشق میرا سیدہ کا حصہ ہے تو جگہ شبیہ زریعہ حسین رکھی گئے جگہ شبیہ زریعہ حسین رکھی گئے جگہ شبیہ زریعہ حسین رکھی گئے وہ میرا گھر نہیں اب کربلا کا حصہ ہے وہ میرا گھر نہیں اب کربلا کا حصہ ہے ستم شیار نہ اہل جفا کا حصہ ہے ہر ایک عشق میرا سیدہ کا حصہ ہے جگہ شبیہ زریعہ حسین رکھی گئے وہ میرا گھر نہیں اب کربلا کا حصہ ہے اور چار میں سے اور سمات کر لیں ابھی آپ نے مجلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے کیسے عباس بھلا ظلم کی بیت کرتے کیسے عباس بھلا ظلم کی بیت کرتے ہو نہیں سکتا تھا بھائی سے بغاوت کرتے دو مصرے دیکھے جا رہا ہوں اگر حق ہو تو بولنا اور دعاوں میں یاد رکھنا دیکھے گا کہ ہو نہیں سکتا تھا بھائی سے بغاوت کرتے تو وہ تو عباس کا سر نیزے پہ ٹھگرائی نہیں ورنہ عباس بھی نیزے پہ ٹلاوت کہتے